بلٹن کا باقاعدہ آگاز کرتے ہیں اس شہر میں کرونا وائرس کے بار تیزی سے جاری ہیں جب اس گھنٹے میں گیار آموات ہوئی ہیں اور ایک ہزار نو سو پیچان میں نائم مریض سامنے آئے ہیں ہسپتالوں میں تشویش ناک حالت والے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے باوجود جان بچانے والا انجکشن تاہال نا پہد ہے سرکاری اور پرائیوٹ ہسپتالوں میں پانسو تہتر مریض زیر علاج ہیں جبکہ 81 مریض آئی سی جو میں داخل ہیں 62 مریضوں کو وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے ترجمان محکمہ پرائیمری اور سیکنڈری ہیلس کیئر کے مطابق پنجاب میں کرونا وائرس کے دو ہزار چالیس نئے کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد مصدقہ مریضوں کی تعداد 33,144 ہو گئی ہے شہروں میں سب سے زیادہ لاہور متاثر ہوا ہے جہاں کرونا وائرس کے 1095 نئے مریض سامنے آئے ہیں صوبے میں کرونا وائرس سے مزید 22 اموات کے بعد اب تک موسیب آباد سے جان بھگ ہونے والوں کی تعداد 639 ہو چکی ہے اب تک 2,66,969 افراد کے کرونا ٹیسٹ کی جا چکے ہیں کرونا وائرس کو شکست دے کر صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 7,806 ہے محکمہ پرائیمری اور سیکنڈری ہیلس کیئر نے عوام سے گزارش کی ہے کہ حفاظی تدابیر اکتیار کر کے خود کو محفوظ بنائیں علامات ظاہر ہونے پر کرونا ہیلپ لائن پر رابطہ کریں لاہور ہائی کورٹ کے گریڈ سترہ کے آفیس کوارڈینیٹر ازغر شاہین کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے جبکہ ایڈیشنل ریجسٹرار جدیشنل ہائی کورٹ امران سفدر کرونا وائرس کے باعث مقامی ہسپتال میں داخل ہیں لاہور سمیت دنیا بھر میں کرونا وائرس کے وار جاری ہیں دوسرے محکموں کی دراب عدالتوں سے وابستہ افراد بھی کرونا کا شکار ہونے لگے لاہور ہائی کورٹ میں آفیس کوارڈینیٹر کے عہدے پر تاینات کرونا وائرس کے باعث انتقال کرنے والے ازغر شاہین میو ہسپتال کرونا وارڈ میں زیر علاج تھے مرہوم کی نماز جنادہ بھٹا چوک بیدیاں روڈ پر ادا کی گئی دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ریجسٹرار جوڈیشل عمران صفدر بھی کرونا کا شکار ہو چکے ہیں اور مقامی ہسپتال میں زیر علاج ہیں سابق بدر مملکہ سارہ افضل تارڈ کا کرونا ٹیسٹ مصبتا چکا ہے علامہ ظاہر ہونے پر گزشتہ روز ٹیسٹ کروائے گئے تھے اتابلہ تارڈ کی جانب سے بتایا کیا ہے تارڈ خاندان کی طرف سے قوم سے دعاوں کی درخواست کی گئی ہے سارہ افضل تارڈ نے اپنے آپ کو گھر میں ہی کارنٹین کر لیا ہے آپ کو بتائیں سابق وزیر مملکہ سارہ افضل تارڈ کا کرونا ٹیسٹ مصبتا چکا ہے علامات ظاہر ہونے پر گزشتہ روز ٹیسٹ کروائے گئے تھے کرونا کے شہر میں وار جاری ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ ساؤلڈ زون کے تین افسران جبکہ سوشل سیکیورٹی کی خاتون افسر ڈائریکٹر پرچیز میں کرونا وارس کی تذیر کی گئی ہے دفاتر میں سائلین کے داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے سرکاری دفاتر میں کرونا کیسز میں اضافہ ہونے لگا لیبر ڈپارٹمنٹ ساؤلڈ زون کے ایسسٹنٹ ڈائریکٹر سپری ڈینٹ اور آفیس کلرک میں کرونا وارس کی تصدیق ہو گئی ذرائع کے مطابق محکمہ سہت کی ٹیم کو آگاہ کیے چوبیس گھنٹے گزرنے کے باوجود دیگر افسر و ملازمین کے کرونا ٹیسٹ نہ ہوئے پنجاب سوشل سیکیورٹی ہیڈ آفیس کی خاتون افسر ڈائریکٹر پرچیز بھی کرونا وارس کا شکار ہو گئی سوشل سیکیورٹی اور لیبر دفاتر میں غیر متعلقہ اشخاص کے داخلہ پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے سائلین کو ٹیلی فون کے ذریعے مسائل حل کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی کرونا وارس نے سپورٹس بورٹ پنجاب میں بھی پنجے گارنا شروع کر دیئے ہیں سپورٹس بورٹ پنجاب کے کلرک آفتاب میں کرونا وارس کی تصدیق ہو گئی ذرائع کے مطابق سپورٹس بورٹ پنجاب کے کلرک آفتاب نے راول پنجی سے لاہور کا سفر کیا تھا جس سے وارس کا شکار ہوئے آفتاب کو گھر پر آئیسو لیٹ کر دیا گیا ڈیپٹی ڈائریکٹر پلیننگ سپورٹس پنجاب راوف باجوا نے بھی کرونا وارس کا ٹیسٹ کرایا ڈی جی سپورٹس کی ہدایت پر عملیس میں اس بورڈ میں آنے والے تمام اہمانوں کا ٹیمپریچر چیک کرنے کے بعد داخلی کی اجازت دی جا رہی ہے ڈی جی سپورٹس نے ہاکی سٹیڈیم اور پنجاب سٹیڈیم اسپورٹس کے تمام دفاتر میں حکومت کی جانب سے جاری ایسو پیز پر سختی سے عمل ذرامت کی ہدایت کی ہے دو روز میں پنجاب پولیس کے مزید پیچھتر جوان کرونا وارس کا شکار ہوئے ہیں آر جی پنجاب کے ڈی پی آر کی ریپورٹ بھی مصبت آئی ہے پولیس میں دن بدن وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے لاہور سمیت پنجاب بھر میں متاثرہ مریضوں میں چار سو چھاسٹھ مریض مختلف ہسپتالوں میں زیرے علاج ہیں جبکہ تین سو اکیس حتیاب ہو کر گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں اب بیس آزاروں کے ٹیسٹ کروائے جا چکے ہیں پنجاب پولیس میں کرونا وائرس سے شہید ہونے والوں کی تعداد چھے ہو گئی اب تک کروائے گئے ٹیسٹوں میں سولہ ہزار آٹھ سو مریضوں کی ریپورٹس منفی آئیں دو ہزار آٹھ سو نوے اہلکاروں کی ریپورٹس کا انتظار ہے آئی ڈی پنجاب تمام متلکہ آلہ افسران کو متاثرہ مریضوں کی خصوصی علاج و معالجے کا حکم دیا ہے شہر کی بڑی مارکٹوں میں حفاظتی انظامات اور ایس او پیس پر عمل درامت کا جائزہ لینے کے لیے سبائی وزیر سنتو تجارت میاں اسلم اقبال اور ڈپٹک مشنر دانش افزار نے انار کلی بزار کا اچانک دورہ کیا سبائی وزیر سنتو تجارت میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ بڑی مارکٹوں میں ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کروایا جا رہا ہے جو دکاندار ماسک افرامی نہیں کر سکتے وہ دکانیں بند کر دیں ہم نے چیزوں کو بیلنس لے کر چلنا ہے پوری دنیا اس عمل پر ہے کہ لاغ ڈاؤن کو نرم کیا جائے ایکنومک ایکٹیویٹی بھی کی جائے اور حفاظتی تدابیر پر عمل درامت بھی حکومت بھی کرائے اور لوگ بھی زمہ درانہ شہری ہونے کا ثبوت دیں ڈپٹک مشنر دانش افزار نے کہا ہے کہ شہر میں ٹریفک پولیس کے ساتھ آٹھ ٹیمیں بنائی گئی ہیں جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں ایس او پیس کی خلاف ورزی پر کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں ٹریفک پولیس کے ساتھ ملکے آٹھ ڈیفرنڈ مقامات پر جوائنٹ ٹیمیں تشکیل دی تھیں جن کا مقصد یہ تھا کہ جو ٹریفک خاص طور پر موٹسائیکلز اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس میں سفر نہ کریں تو جہاں کہیں بھی وہ وائلیشن آ رہی ہے اس کے بھی ہم جرمانے بھی کر رہے ہیں لوگ کو وارننگ بھی دی رہے ہیں سبائی وزیر سنتوں تجارت میاسلم اقبال کا مزید کہنا ہے کہ ایس او پیس کی خلاف ورزی پر ایک دکان نہیں پوری مارکٹ بند کی جائے گی شہر میں کرونا ایس او پیس کی خلاف ورزی پر دو روز میں اب تک مجموعی طور پر دو سو ارتیس دکانیں سیل کی گئی ہیں جبکہ مزید کاروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے کیمرہ میں ناصر کیمرہ عثمان علیم سے ڈیفورٹ ٹو کورونا وائرس پھیلنے پر لاہار پولیس نے سختی شروع کر دی ہے ماسک نہ پہنے پر کار اور مور سائیکل سواروں کے چالان شروع کر دیئے گئے کفصیلات آبی چوالدری کی ریپورٹ میں کورونا وائرس کے باعث شہر میں لوگ ڈاؤن کے دوران نرمی برتنے پر کیسز میں اضافہ ہوا تو پنجاب حکومت نے نئے ایس او پیس جاری کر دیئے لاہار پولیس نے دورانے ڈرائیونگ ماسک استعمال نہ کرنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ کرتے ہوئے چالان شروع کر دیئے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہمارے سینئرز نے ڈریکشنز دیئے کہ ابھی ہم لوگوں کو انفورسمنٹ اس حد تک کرائیں کہ جو اس کی وائلیشن کرے گا جو حکومتی ایس او پیس کی تو ان کے خلاف کروائی کی جا سکے شہر میں ٹرافک پولیس، ظلائی انتظامیاں اور ٹرافک پولیس کی آٹھ مشترکہ ٹیمیں کریک ڈاؤن کے لیے بنائے گئی ہیں جو کہ ناکہ بندی کر کے ماسک نہ پہننے والوں کے چالان کر رہی ہے ٹرافک وارڈنز شہر بھر میں ماسک نہ پہننے پر موٹر سائیکل سوار کا دو سو اور کار سوار کا تین سو روپے کا چالان کرتے نظر آ رہے ہیں ایس او پیس کے مطابق کار میں ایک سے زائد سوار ہونے کی صورت میں سب کے لیے ماسک پہننا لازمی جبکہ کار میں ایک سوار ہونے کی صورت میں بغیر ماسک ڈرائیور کے خلاف کا روائی نہیں ہوگی کیمروین محمد ناصر کے حمرہ آبید چودری سیٹی فورٹی ٹو پی ایچ اے کو تمام پارکس کھولنے کی باقاعدہ اجازت دے دی گئی پارکس میں شہریوں کو محکمہ صحت کے ایس او پیس کے مطابق داخلے کی اجازت ہوگی پی ایچ اے کو محکمہ صحت کے ایس او پیس کے مطابق شہر کے تمام پارکس کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے جس کے بعد شہریوں نے پارکوں کا روح کر لیا شہریوں کا کہنا ہے کہ پارک کھولنے کا اقدام خوش آئین ہے صحت کے لیے اچھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیملی بغیرہ بھی آتی ہیں لیکن یہ ایسو پیس کے اوپر جو عمل درامت یہ انہوں نے شروع کیا ہے یہ بہت اچھا ہے کہ یہ لوگ ساتھ ساتھ عمل درامت اس کو اپنا ساتھ ساتھ جاری رکھیں ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم پارک میں آئے ہیں گرر رہا ہے کہ تو اتنے بہت کچھ نہیں تھا ایسا ویسا پارک میں ماسک اور گلفز کا استعمال لازمی ہوگا بغیر ماسک انٹری نہیں ہو سکے گی ڈائریکٹر پی اچھ اختر محمود کا کہنا ہے کہ بچوں کے جھولے اور کھیلنے کے مقامات بند رہیں گے شہریوں کو شام سات بجے تک پارک میں داخلے کی اجازت ہوگی ہم گیٹوں پہ جو ایسو پیز ہیں وہ ڈسپلی کر دیئے ہوئے ہم نے اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی ویسٹر آتا ہے وہ ماسک کے ساتھ آئے اور وہاں ہم نے سینٹائزر بھی رکھے ہیں اور ہینڈ بواش کا سسٹم بھی ہے تو یہ جو ایسو پیز ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو فالو کریں تاکہ اس کے کنٹرول کیا جائے تاکہ زیادہ سپریڈ نہ ہوگی پارکس کھلنے سے جہاں کرونا کے بائیس گھروں میں محصور شہریوں کو کھلی فضاء میں سانس لینے کا موقع ملے گا وہیں تفریحی سرگرمیاں بھی بحال ہوں گی کیمرامین خالد محمود کے ساتھ جنید ریاض سٹی ٹوٹی ٹو عدالتی احکامات کے باوجود ہسپتالوں کی اوپی ڈیز مکمل فعال نہیں ہو سکی بیشتر شعبہ جات مریضوں کو مکمل علاج معالجہ فراہم کرنے سے کاثر رہے شہر کے بازار اور سڑکے تو فال مگر بیشتر ٹیچنگ ہسپتال کے شعبہ جات فال نہ ہو سکے کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیشنلز اور ہیلتھ پروفیشنلز میں خوف و حراز پایا جا رہا ہے کورٹ آرڈرز کے باوجود ہسپتال کی اوپی ڈیز میں علاج معالجہ کی فراہمی معمول کیے مطابق نہیں ہسپتالوں میں خالی اوپی ڈیز اس بات کا ثبوت ہیں کہ اب تک خوف کی لہر برقرار ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انتظامیہ پی پی ای کی فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ فرنٹ فٹ پر اس وائرس سے لڑ سکیں ڈینگی سرولنس کا جائزہ لینے کے لیے سسٹن کمیسٹر کینٹ مرضیہ سلیم کا کنٹرولمنٹ بورٹ ٹیم نمبر تین کا دورہ ایک گھر سے ڈینگی لاروہ برامد ہوا اور موقع پر ہی تلف کروا دیا گیا اسسٹن کمیشنر کینٹ مرضیہ سلیم نے دورہ کے موقع پر ڈینگی ورکرز کی حاضری کو چیک کیا اسسٹن کمیشنر نے کہا کہ ایک گھر سے برامد ہونے والے ڈینگی لاروہ کو موقع پر تلف کروا دیا گیا ہے ڈینگی سپرے کروایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر ٹیم کی کارکردگی تسلی بخش تھی ڈیپٹی کمیشنر لاہور دانیش افضال کی حدایت پر ڈینگی سرویلنس جاری ہے شہر میں پیٹرول کا بہران متعدد پیٹرول پمس بند ہیں دیگر پر لمبی کتارے لگ گئیں پیٹرول کی قیمت نے کمی سے سپلائی میں بھی تاتو لا گیا شہری پیٹرول کے حصول کے لیے خار ہو رہے ہیں عالمی منڈی میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے ملک میں بھی پیٹرول کی قیمت کم ہوئی مگر عوام کی پریشانی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی ہے سپلائی میں تاتوال کے باعث متعدد پیٹرول پمس بند ہو گئے جہاں پیٹرول مل رہا ہے وہاں لمبی کتاریں لگنے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں تو تین دن سے پیٹرول ڈون رہا ہوں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی ناہلی سے پیٹرول کا بہران پیدا ہوا سپلائی بند ہونے سے پیٹرول نایاب ہو گیا ہے پہلے حکومت نے عوام کو بھوک سے مارا پیٹرول کے لیے پریشان ہو رہے ہیں پیٹرول کی قیمت میں کمی اچھی بات ہے مگر پیٹرول کی سپلائی یقینی بنانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے پیٹرول کے بہران کا خاتمہ ہونا چاہیے کیمرہ مین خالد ملک اور ساکب قرم کے ساتھ جمال الدین جمالی سیٹی فارٹی ٹو اور دوسری جانب شہر میں حکومت پاکستان پورٹی ایسوسیشن اور لاہار پورٹی ٹیڈر ایسوسیشن کے ماں بین مرگی کی قیمتوں کے تائیون کے حوالے سے ڈیڈ لاغ ختم ہو چکا ہے برائلو کی قیمت میں 35 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے جبکہ فاروی انڈوں کی قیمت میں بھی اضافے کا سلسلہ جھاڑی رہا مزشتہ دس روز میں مرگی کی قیمت کے تائیون کے حوالے سے حکومت پاکستان پورٹی ایسوسیشن اور لاہار پورٹی ٹریڈر ایسوسیشن کے ماں بین جاری ڈیڈ لاغ ختم ہو گیا مرگی کے گوشت کی قیمت حکومت نے 260 روپے فی کلو مقرر کی جس پر لاہار پورٹی ٹریڈر ایسوسیشن نے ہڑتال بھی کی لاہار پورٹی ٹریڈر ایسوسیشن کے صدر تارک جاوید کا کہنا ہے کہ مرگی کی قیمت طلب اور رسط کے مطابق مقرر کی جاتی ہے جبکہ حکومت نے قیمت پر کیپ لگا کر مسائل میں اضافہ کیا تہم اب یہ کیپ ختم کر دیا گیا ہے روزانہ کی قیمت طلب اور رسط کے مطابق حکومتی نمائندے پاکستان پورٹری ایسوسیشن اور لاہار پورٹری ایسوسیشن کے نمائندوں پر بنائی جانے والی کمیٹی کرے گی دو لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی جو ایک فارملز کے نمائندے کی طرف سے اور ایک بندہ ٹریڈرز کی طرف سے اور ایک تیسرا بندہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ تین لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی گی جو آئندہ کے لیے قیمت کا تہین کرے گا شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مرگی کے گوشت کی قیمت کو کنٹرول کرے تاکہ عام شہریوں کو ریلیف مل سکے یہ سر کافی مہنگا ہو چکے کل اور آج کی ریڈ میں کم از گم پچاس پچاس روپے کا فرق ہے ہر چیز کے پچھے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پوری مارکٹ فرق ہے دیکھ رہے ہیں کوئی بھی آپ کو فورڈ اور تھارٹی کا کوئی آفیسر ایک آفیسر تک نہیں نظر آئے گا لاہور پورٹری ٹریڈرز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ رسد میں بہتری کے ساتھ ہی پرائلر کی قیمت میں کمی واقعہ ہو جائے گی کیمرامن رانہ مشہود کے ساتھ حسن علی سیٹی فورٹی ٹو متحدہ نان روٹی اسوسییشن نے دس جون سے سادہ روٹی اور نان کی قیمت میں اضافہ کا اعلان کر دیا ہے اسوسییشن کے صدر محمد آفتاب گل کا کہنا ہے کہ حکومت پہلے آٹے اور فائن کی قیمتیں کم کرے متحدہ نان روٹی اسوسییشن کے جانب سے آٹے اور فائن کی قیمت میں اضافہ کے باعث دس جون سے سادہ روٹی دس روپے جبکہ سادہ نان پندرہ روپے میں فروخت کرنے کا اعلان کیا گیا ہے متحدہ نان روٹی اسوسییشن کے صدر محمد آفتاب گل کا کہنا ہے کہ حکومت پہلے آٹے اور فائن کی قیمتوں پر کنٹرول کرے پھر روٹی کی قیمت میں کمیگی بات کرے ہم ریڈ نہیں بنانا چاہتے لیکن ہم کیا کریں جب 41 سو کی بوری ہمیں 48 سو میں ملے گی فائن کی جب آٹا ہمیں 800 کا تھیلہ 1000 کا ملے گا تو ہمارے پاس کیا فارمول ہے کہ ہم سستی چیز بیچیں ادھر شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی اور لاکڈاؤن نے پہلے ہی عوام کی کمر توڑ دی ہے ایسے میں روٹی کی قیمتوں میں اضافہ عوام پر ایک نیا بوجھ ہوگا روٹی بھی سستی ہونی چاہیے اور دوائیاں بھی سستی ہونی چاہیے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے دوائیاں بچوں کا دودھ آٹا چینی مین جو بنیادی چیزیں ہیں زندگی کی زندگی کی بنیادی چیزیں ہونی مل رہی ہیں نایاب ہو گئی ہیں ایسے تو میرے خیال سے نہ جینا ہی مشکل ہو جائے گا دس روپے کی روٹی پندر روپے کا نان تو بلکل ہی ناممکن والی بات ہو گئی ہے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ خیال کرنا چاہیے کہ کیسے زندگی گزارے ہیں آگے لوگ پریشانیاں بہت زیادہ ہیں کاروبار ہے نہیں متحدہ نان روٹی ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے دس جون تک تندور مالکان کو سستہ آٹا اور فائن فراہم نہ کیا تو دس جون سے نئی قیمتوں کا اطلاع کر دیا جائے گا کیمرامین رانہ عظیم کے ساتھ عثمان علیہ سیٹی فارٹی ٹور لاہور شہر کی اہم شراحوں ٹرافک جنکشن پر انڈر پاسز اور فلائی آورز کے لیے فیزیبیلٹی سٹڈی کی گئی ہے ڈیزائنی کے لیے تجربہ کار فرموں سے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں چیف انجینئر الڈی اے حبیب الحکر اندھاوہ نے فرموں سے درخواستیں طلب کر لی ہیں شہر کے مصروف شراحوں برکت مارکیٹ جنکشن اس حوالے سے فیزیبیلٹی سٹڈی ڈیزائننگ ریزیڈنٹ سوپر ویئن کے لیے کنسلٹنٹس کی تقرری کی جائے گی جس کے لیے پچیس جون تک درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں واسا نے فردوس مارکٹ انڈر پاس منصوبے کے لیے وارٹر اینڈ سیورس سسٹم کے مکمل اخراجات ملنے تک سسٹم کی منتقلی سے انکار کر دیا ہے الڈی اے انجنیرنگ ونگ کو واسا کی جانے سے سسٹم کی منتقلی کا تخمینہ سارے چار کروڑ بھیجوایا گیا تھا واسا کے تخمینے پر الڈی اے نے پوری ادائیگی کی بجائے صرف ڈیرھ کروڑ بھیجوا دیئے واسا نے تخمین علاگت کی مکمل ادائیگی تک کام شروع کرنے سے انکار کر دیا ہے واسا کے ایکزین گلبرگ نے پروجیکٹ ڈائریکٹر الڈی اے کو فنڈنگ منصوبے کے کانٹریکٹر مقبول ایسوسیئیٹس نے مکمل فنڈز کی ادائیگی میں رخنا ڈال دیا ہے دوست مارکٹ انڈرپاس منصوبے میں واسا کی دو مین لائنز متاثر ہو رہی ہیں انڈرپاس کی خدائی سے قبل لائنیں منتقل نہ ہوئیں تو وارٹر سپلائی اینڈ سیورج کا نظام متاثر ہونے کا خدشہ ہے محکمہ داخلہ پنجاب کے روہ مالی سال کے بجڈ میں آٹھ ہرٹ چوراسی کروڑ روپے کا کٹ لگا دیا گیا ہے کرونا وائرس کے باعث مالی بہران پیدا ہونے پر بجڈ میں کمی کی گئی ہے ذرائع محکمہ خزانہ کے امتابق کرونا وائرس کی وبا کے باعث مالی بہران پیدا ہونے سے بجڈ میں کمی کی گئی ہے جبکہ محکمہ داخلہ پنجاب سمیت دیگر محکموں کے بھی بجڈ میں کمی کی گئی ہے اور محکمہ داخلہ پنجاب کے غیر ترکیاتی اخراجات کی مد میں بجڈ کم کیا گیا ہے محکمہ داخلہ پنجاب کے بجڈر میں کمی کرنے سے سیف سڑی، ریسکیو، جیل اور چارل پروٹیکشن کے پروگرام متاثر ہوئے ہیں ذراعہ کم طابق نئے سال میں بھی محکمہ داخلہ کے غیر ترکیاتی بجڈر میں کمی کی جوائے کی محکمہ سپورٹس نے حکومت پنجاب سے آئندہ مالی سال کے لیے ایک ارب تینتالیس کروڑ چوہتر لاکھ روپے سے زائد کا بجڈر مانگیا ہے آئندہ مالی سال کے لیے محکمہ سپورٹس اور جوتھ افیرز نے چھے کروڑ پینتالیس لاکھ روپے کا بجڈر مانگا ہے سپورٹس بورٹ پنجاب کے لیے تیرہ کروڑ پچپن لاکھ روپے مانگی گئے ہیں مجموعی طور پر محکمہ سپورٹس نے حکومت سے ایک ارب تینتالیس کروڑ چوہتر لاکھ روپے کے فنڈز کی ڈیمانڈ کی ہے حکومت پنجاب آئندہ سال سپورٹس کے نئے ترقیاتی منصوبوں کو فنڈز جاری نہیں کر رہی جبکہ جاری ترقیاتی منصوبے کی تکمیر بھی ایک سال کے لیے ملتوی ہو سکتی ہے حکومت پنجاب نے کروڑا وائرس کے باعث روان سال میں بھی سپورٹس کے ترقیاتی منصوبوں اور کھیلوں کے لیے مختص فنڈز کا چوتھا کوارٹر جاری نہیں کر دیا اکوبت فانڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد ساکیب بھی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں معروف سماجی کارکن اور اکوبت فانڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد ساکیب کی حلی خانہ کے مطابق ڈاکٹر امجد ساکیب کی طبیعت اب بہتر ہے وہ گھر پر کرنٹی نہ ہے ڈاکٹر امجد ساکیب گھر سے اکوبت فانڈیشن کی ذمہ داریاں نپھائیں گے گورنر ہاؤس کے ڈاکٹر کا خاتون کے ساتھ معاملہ گورنر پنجاب نے سخت نوٹس لیتے ہوئے ڈاکٹر مشرف کو گورنر ہاؤس سے فارغ کر دیا ہے ترجمان گورنر ہاؤس کے مطابق گورنر پنجاب نے سی سی پیو سے چوبیس گھنٹوں میں ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر کے خلاف پولس قانون کے مطابق کاروائی یقینی بنائے ایڈوکیشن ایتھارٹی لاہور اساتزہ کی ویریفکیشن کا عمل مکمل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے ایک سو پچاس اساتزہ کی ویریفکیشن نہ ہونے سے لاہور ازولاق کی سطح پر پندرمی پوزیشن پر چلا کیا ہے ڈی ایو سیکنڈی نے متعلقہ سکولوں کو اساتزہ کی ویریفکیشن کے لیے آخری وارننگ چاری کر دی ہے محکمہ سکول ایڈوکیشن نے تمام آثورٹیز کو پہلے ہی چھے جون تک اساتزہ کی ویریفکیشن مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے اساتزہ کی ویریفکیشن مکمل نہ کرنے والے سکول سربراہان کی ٹیلی فون پر جواب طلبی کر لی گئی ہے جواب طلبی کے بعد بھی اساتزہ کی ویریفکیشن نہ کرنے پر متعلقہ اساتزہ کے خلاف محکمہ نہ کارروائی کی شائے کی سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے لاہور کے پینتالیس ایلیمنٹری سکولوں میں کو ہائی سکول کا درجہ دے دیا ہے مسکورہ سکولوں میں تحصیل سیٹی کے سترہ تحصیل کینٹ کے دو مارڈل ٹاؤن تحصیل کے بارہ تحصیل ڈرائیون کے آٹھ اور تحصیل شالامار ٹاؤن کے چھے سکول شامل ہیں ان سکولوں میں موجود سینئر ٹیچرز بط اور ہیڈ ماسٹرز فرائز سرانجام دے گئے سکولوں کو نوٹیفیکیشن کی تاریخ سے ہائی سکول کا درجہ دے دیا گیا ہے پنجاب فوڈ آثورٹی نے فوڈ سیفٹی بائک سکارڈ بھی تیار کر لیا ہے خصوصی تیار کردہ موٹر بائک پر فوڈ سیفٹی آفیسرز موصول ہونے والے شکایات کا احسانہ کریں گے فوڈ سیفٹی آفیسرز رش والے مقامات اور اندرون محلوں میں قائم دکانوں کو پنجاب فوڈ آثورٹی کے ریڈار پر لائیں گے لائسنسی کے دائرہ کار کو بڑھانے میں بھی مددکار ثابت ہوں گے سکارڈ کے ذریعے صبح بھر میں خوراک سے و بستہ کاروبار کو پی اے فی لائسنس کی مدد سے آثورٹی کے دائرہ کار میں لانے کے عمل کو تیز کیا جائے گا فوڈ آثورٹی کے مطابق لاہور سے آغاز کیے گئے پائلٹ منصوبے کو جلد پنجاب کی تمام عزلات تک پھیلا دیا جائے گا میٹرپولیٹن کارپوریشن کا غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ پر کھڑی موٹر سائٹ نے کبزے میں لے کر چار کنٹریکٹرز لگا کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے کمیشنر لاہور کے احکامات پر میٹرپولیٹن کارپوریشن آفیسر ریگولیشن زبیوٹو نے ہال روڈ پر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کے خلاف گرانٹ آپریشن کیا غیر قانونی پارکنگ پر چار کنٹریکٹرز کو پچیس ہزار روپے فیکس جرمانے کیے گئے جبکہ پارک کی گئی پندرہ موٹر سائٹلوں کو بھی ضد کر لیا گیا کسٹمز انٹیلیجنس کی کوٹ عبدال مالک انٹرچینج پر پڑی کاروائی کوئٹہ سے اڑھائی کروڑ روپے مالک کے سمگل شدہ خوشکدود اور نمک کی بھاری خیپ لے کرانے والا ٹریک کبزے میں لے لیا گیا ہے کاروائی کا احوال رزوان ندوکی ریپورٹ میں کسٹمز انٹیلیجنس کی ٹیم نے کوٹ عبدال مالک انٹرچینج پر بڑی کاروائی کرتے ہوئے سمگل شدہ خوشکدود اور نمک کی بھاری خیپ لے کر کوئٹہ سے لاہور آنے والے ٹرک کو تحویل میں لے لیا کسٹمز انٹیلیجنس حکام کے مطابق ٹرک کوئٹہ سے لاہور آ رہا تھا کہ ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس کی خفیہ اطلاع پر تحویل میں لے لیا گیا کسٹمز انٹیلیجنس کی ٹیم نے ڈپٹی ڈائریکٹر امانت خان اور سپریٹنڈنٹ آگا قدیر حیدر کی سربراہی میں کاروائی کی شاپا مار ٹیم میں کسٹمز انٹیلیجنس افیسر علی رضا بھٹی اور احتشام نوید شامل تھے اس میں چائنیز نمک جسے ہم اجینو موٹو کے نام سے بھی کہتے ہیں ایک وہ ہے اور اس کے علاوہ خوشک دودھ سکمڈ ملک وے پاودر اس میں ہے اور اس کی مالیت ابھی تقریباً ایسٹری میٹڈ تقریباً دھائی کروڑ کے قریب ہے اس طرح کی تمام جتنے بھی ڈیری پروڈکٹس ہیں یا آئیس کریم یا اور اس سے جتنے بھی ایسی پروڈکٹس ہیں ان سب میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی بلکہ سٹوریج کنڈیشنز وغیرہ بھی کوئی خاطر خواہ زیادہ اچھی نہیں ہوتی اس لیے بھی مذہر سہت بھی اکثر یہ ثابت ہوتا ہے کسٹمز انٹیلیجنس حکام کے مطابق کوئیٹا سے سمگڑ شدہ دودھ اور نمک منگوانے والی پارٹی کے متعلق تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں کیمرامین گولام مصطفیٰ کے ساتھ رزوان نکوی سیڈی فریٹو بات کریں پنجاب فور اتھارٹی کی بڑی کارروائی کے حوالے سے ایکسپائرڈ فلیورز اور مزر سہت کیمیکل سے جوس بنانے والی فیکٹری سیڈ کر دی گئی بیس ہزار لیٹر ناکس جوس بھی تلف کر دیا گیا ڈی جی فور اتھارٹی کی سبراہی میں لہوش اے خوپورا روڈ پر آٹھ گھنٹے طویل آپریشن کیا گیا معروف جوس بنانے والی پریمیر انڈسٹری سیڈ کر دی گئی موقع سے آٹھ ہزار لیٹر مشروبات، سات سو لیٹر فلیورد ملک، چھے سو اسی لیٹر ٹی وائٹنر، پانچ سو انیس لیٹر جوسز اور سو لیٹر زائد المیاد اشیاء برآمت کی گئیں ڈی جی فور اتھارٹی کے مطابق ایکسپائر فیورز اور مزر سہت کیمیکلز کی موجودگی پر مینوفیکچرنگ یونٹ کو سیل کیا گیا ہے سٹوریج کے ناکس انتظامات اور تیار کردہ پروڈریکٹس پر غلط لیبلنگ کی جا رہی تھی تھانا لیاکتہ بات سے چند قدم کے فاصلے پر واقعے الہمہر سوپر سٹور میں ڈاکو گن پوائنٹ پر لوٹ مار کرتے رہے بارداد کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی فار ٹو کو موصول ہو چکی ہے سٹی فار ٹو کو موصول ہونے والی بارداد کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ماسک پہنے دو ڈاکو سٹور میں عملے اور خریداروں کو یرگمال بنا کر لوٹ مار کرتے رہے اور لاکھوں روپے کی رکم چھین کر فرار ہو گئے ڈاکو نے مضاحمت پر فائرنگ بھی کی سٹور مالک شہزاد کا کہنا ہے کہ تھانے سے چند قدم کے فاصلے پر ڈاکو وارداد کر کے فرار ہو گئے مگر پولیس اطلاع کے باوجود تاخیر سے موقع پر پہنچی شہر کی گلیوں اور سڑکوں پر واردادیں بڑھنے سے شہری خوف و حراس میں اُبتلا ہیں فیکٹری ایریا میں دو ڈاکو کی گن پوائنٹ پر گھر کے باہر شہری سے لوٹ مار کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئے شہریوں نے کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈکیٹی کی کوشش کو ناکام بنا دیا گولیوں کا سامنا بھی کرتے رہے گلستان کالونی کینچی عمر صدو میں شہری کے ساتھ ڈکیٹی کی کوشش اس کے بھائی نے کمال بہادری کے ساتھ ناکام بنائی مضاحمت پر ڈاکو نے بے دھریک فائرنگ سے بھی استناب نہ کیا لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہ ہوا فائرنگ کی گونج سے گلستان کالونی کے مکین بھی جاگ اٹھے علاقہ مکینوں نے بھی بارداد کے لیے آئے ڈاکووں کو دبوچنے کی کوشش کی بزرگ شہری نے تن تنہا ڈاکووں کو روکنے کی کوشش کی تاہم ڈاکو علاقہ مکینوں پر فائرنگ کرتے ہوئے ساتھ ہی سمیت فرار ہو گئے عرفان ملک سیٹی فارٹی ٹو لاہور تھانہ اسلامپورا کے علاقے بند روڈ بینک سٹاپ پر ڈکیٹی دو ڈاکو نے شہری سے نگدی اور موبائل فون چھین لیا شہر بھر میں چوری اور ڈکیٹی کی باردادوں میں مسلسل اضافہ ہونے لگا ہے پیٹولنگ کرنے والے ڈالفن اور پیرو فورس بھی ناکام نظر آنے لگی ہے بینک سٹاپ بند روڈ پر گزشتہ روز ڈکیٹی کے دوران دو ڈاکو شہری سے چارزار پانچ سو روپے نگدی اور تیس سار مالیت کے موبائل فون چھیر کر فرار ہو گئے متاثرہ شہری محمد بشیر کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ رات گھر آ رہا تھا جب یہ بارداد ہوئی تھانا اسلام پورا ہمیں درخواست دینے کے لیے کیا کیا مگر درخواست بسود نہیں کی گئی شہر میں ہوائی فائرنگ اور دھاتی دور سے امواد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے آج جی پنجاب کا پیٹرولنگ فورسز ڈالفن اور پیرو کی کار کردگی پر تاجو کا اظہار لاہور پولیس کے قیادت نے ڈالفن اور پیرو کو ڈیکوریشن کے طور پر پیش کرنے کے بدائے موثر پیٹرولنگ کروا کر ایسے واقعات پر قابو پانے کا حکم دیا ہے آج جی پنجاب شویب دستگیر نے شہریوں کی مال و جان کی حفاظت کے لیے پیٹرولنگ فورسز سے موثر کام لینے کی آقامات جاری کیے ہیں شہر میں ہوای فائرنگ کے بڑھتے ہوئے کیسز اور دھاتی دھور سے امواد پر آج جی پنجاب نے تاجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈالفن اور پیرو فورسز صرف ڈیکوریشن پیس بن کر رہ گئی ہے لاہور پولیس کے پاس سب سے زیادہ وسائل موجود ہیں لیکن اس کے باوجود نافشگوار واقعات بڑھ رہے ہیں جس کی بنیادی وجہ ڈالفن اور پیرو فورسز کی پیٹرولنگ موثر نہیں اور زیادہ تر کار کردگی کاغذوں کی حد تک ہے سی سی پی او لاہور کو پیٹرولنگ بہتر بنانے کے آقامات جاری کرتے ہوئے آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ ہوای فائرنگ پتنگ بازی ڈکیتیوں کی وارداتوں پر قابو پایا جائے جبکہ سیف سیٹیز آتھارٹی کی کیمروں سے بھی بہترین کام لیا جائے پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں چاند کو گرہن چاند گرہن کا آغاز رات پونے گیارہ بجے ہوا محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا لاہور سمیت پاکستان میں چاند گرہن رات دو بجے اقتدام پذیر ہوگا بلکل سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جائے تو چاند کو گرہن لگتا ہے عثمان علیہ السلام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائے گا ایک تو یہ ختم ہو جائے گا دو بدے قریب اس کے بعد یہ کہاں کہاں پر آج دیکھا جا رہا ہے چاند کو گرہن کا مزارہ بلکل پاکستان سمیت لاہور اور جو ایشیا کے دیگر ممالک ہیں وہاں بھی جو ہے آج چاند کو گرہن لگا ہوا ہے اور اس چاند کو گرہن کیونکہ مطلع بھی صاف ہے تو صاف دیکھا جاتا ہے کہ تقریباً پونے گیارہ بجے کے قریب جو دس بچ کے پینتالیس منٹ پر جو ہے چاند کو گرہن شروع ہوا اور اس کے بعد جو ہے تقریباً دو بجے تک جو یہ چاند گرہن ہے لگا رہے گا اگر اس وقت آپ دیکھ سکے تو مطلع صاف ہونے کی وجہ سے ہم صاف دیکھ بھی سکتے ہیں تقریباً ساڑھے بارہ مجھے کے قریب جو چاند گرہن ہے اپنے عروج پہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جگہ تو چاند گرہن عثمان علیہ السلام سے ہمارے ساتھ موجود تھے غالباً ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہمارا رابطہ ان سے مرکتہ ہوا ہے پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند گرہن دیکھا جا رہا ہے چاند گرہن کا آغاز پہونے گیارہ بجے ہوا ہے اور دو بجے تک یہ جاری رہے گا احتساب عدالت نے رمضان شگر مل ریفرنس میں اپوزشن لیڈر شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو فرد جرم کی کارروائی کے لیے ذاتی حیثیت میں گیارہ جون کو طلب کر لیا ہے احتساب عدالت کے جج امجد نظیر چودری نے رمضان شگر مل ریفرنس پر سمات کی جیل حکم نے حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش نہ کیا جس پر عدالت نے اس پی ہیڈکوارٹر کو حکم دیا کہ آئندہ سمات پر حمزہ شہباز کو لازمی عدالت میں پیش کیا جائے عدالت نے حکم دیا کہ آئندہ سمات پر شہباز شریف ذاتی حیثیت میں پیش ہوں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی کمرہ عدالت موجودگی میں فرد جرم آیت کی جائے گی دوسری جانب آشانہ ریفرنس پر ملزمان کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور شہباز شریف کے شریک ملزم شاہد محمود کے وارن گرفتاری جاری کر دی ہے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ لاہور ہائی کورٹ نے چار ماہ میں ریفرنس کا ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دے رکھا ہے آئندہ سمات پر تمام ملزمان کی پیشی کو یقینی بنایا جائے تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی عدالت نے آشانہ کیس کی سمات گیارہ جون تک ملتبی کرتے ہوئے ملزمان کے گواہوں کو طلب کر لیا کیمرمن سلمان حلوی اور عمران صدیقی کے ہمراہ یاور چودری سیڈی فورٹی ٹو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف نے وفاقی وزیر سائنس ایٹیکٹالوجی فورٹ چودری کو آرے ہاتھوں لیا سپیکر چودری پر بیجلاہی کو فلیٹیز ہوتیل میں بہترین انتظامات کے ساتھ اجلاس کروانے پر خراج تحسین کہا تنز کرنے والوں کو اپنی سوچ کے زاویے بدلنا ہوں گے پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس سپیکر چودری بیجلاہی کی زیرے سدارت لاہور کے فلیٹی ہوتلز میں منقط ہوا اجلاس میں زارے خیال کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر میاں حمزہ شباز شریف نے فواد چودری کو خوب آرے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ اجلاس پر تنز کرنے والوں کو اپنی سوچ کے زاویے بدلنا ہوں گے کرونا وائرس نے پورے ملک کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے حکومتی اداروں کے مطابق سات لاکھ افراد متاثر ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے پالیمانی لیڈر سید حسن مرتزہ نے کاشتکاروں کے گھروں سے زبردستی گندم اٹھانے کی مضمت کی مسلم لیگنون کے رانہ مشہود نے شباز شریف کے گھر نیب کے چھاپے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ شباز شریف کو کرونا وائرس سے لڑنے کیلئے پاکستان آئے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں کراچی حاسے کے شہدہ اور کرونا وائرس سے جانبک ہونے والے عراقین اسمبلی کے روح کے حسال سواب کے لیے فاتح خانی اور قراردادیں منظور کی گئیں پنجاب اسمبلی کے اجلاس پیر کس پیر دو بے تک ملتوی کر دیا گیا ہے کیامرا ٹیم کے ہمرا علی اکورسٹی فورٹی پنجاب اسمبلی میں نامو سے رسالت کے حوالے سے قرارداد منظور کر لی گئی ہے یہ وقت زبانی عشقہ نہیں ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے عشق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری اور غلامی کا عملی ثبوت دیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم ہم گناہگاروں کے لیے مغفرت اور بخشش کا واحد سہارہ ہے قرارداد کا مطن قرارداد سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پویز الہی کی جانب سے پیش کی گئی مطن کے مطابق یہ بات ہمارے لیے باعث ندامت ہے کہ اس پاک سرزمین پر ایسی کتابیں بھی موجود ہیں جن میں ہمارے آقا کریم جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی عظیم ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پاکیزگی کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیرِ خدا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غلیز دلکلم اور غلیز ذہنیت کے ساتھ وہ کفر لکھا گیا ہے جسے برداشت کرنا کسی مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے ہم صرف اللہ وعدہ اللہ شریف کو اپنا رب اور حقیقی سپر پاور مانتے ہیں صرف اسی سے رڑتے ہیں ہم حضرت سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول مانتے ہیں یہ وقت زبانی عشقہ نہیں ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے عشق اور رسول سے وفاداری اور غلامی کا عملی ثبوت دیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم ہم گناہگاروں کے لیے مغفرت اور بخشش کا واحد سہارا ہے پنجاب اسمبلی نے نجی ہوتیل میں اجلاس منعقد کر کے تاریخ رکم کر دی ہے سابق وزیراعظم دل فکار علی پھٹو مرہوم کے بعد سپیکر چودرے پرویز لاہی نے سلیٹیز ہوتیل میں اجلاس کروا کے ماضی کی یادوں کو تازہ کر دیا کرونا وائرس کے پیش نظر اسمبلی کے ایوان میں جگہ کم ہونے کے باعث سپیکر اسمبلی چودری پرویز لاہی کی ہدایت پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس کم اخراجات پر سلیٹیز ہوتیل میں کروایا گیا پنجاب اسمبلی نے نیجی ہوتیل میں اجلاس کروانے کی تاریخ رکم کی ہے ماضی میں مذکورہ ہوتیل میں پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمن دولفکار علی بھٹو مرخوم دورہ لاہور کے موقع پر سیاسی ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں چیف سیکرٹی پنجاب جبار رفیق ملک کی ذریعہ سطارت کیمپ آفیس میں اجلاس سوا کوبیڈ نائنٹین کے مریضوں کے لیے ایکٹیمرہ میڈیسن کے کلینیکل ٹرائل کا اجارسہ لیا گیا اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ سیکرٹری سپیشلائزڈ ہیلتھ کمیشنر لاہور سی سی پیو لاہور نئے شرکت کی ماہرینے صحت پروفیسر محمود شاکت پروفیسر جعوید حیات پروفیسر اسد اسلم خان اور ڈاکٹر تازین زیاب بھی شریک ہوئے ماہرینے صحت نے بریفنگ دی کہ ایکٹیمرہ میڈیسن کا اقتدائی ٹرائل پی کل آئی میو اور سرفسید ہسپتال میں مریضوں پر کیا گیا ٹرائل کے مصوت نتائج برامد ہوئے جن کا مختلف ذاویوں سے جائزہ لیا جا رہا ہے ایکٹیمرہ ڈاکٹروں کی ایڈوائز پر صرف اور صرف شدید بیمار مقصود علامات والے مریضوں کو دی جائے گی کرونا وائرس کے عام مریضوں کو اس کے استعمال کی قطعی اجازت نہیں ہوگی چیف سیکرٹری کا کہنا تھا کہ دعا کے کلینیکل ٹرائل کے لیے ماہرین کو ہر قسم کا تعاون فراہم کیا جائے گا اجلاس میں کرونا وائرس کی صورتحال اور ایسو پیس پر عمل ذرامت کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا چیف سیکرٹری نے افسران کو ہدایت کی کہ احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں کوئی نرمی اکتیار نہ کی جائے شہر میں بنائے گئے کرنٹینہ سینٹرز میں مالی خود برد کا خدشہ ہے حکومت پنزاب کی ہدایات پر کمیشنر لاہورڈویان نے آڈٹ کے لیے چار اکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے حکومتی حکمات پر شہر میں بنائے گئے کرنٹینہ سینٹرز کا آڈٹ کرانے کا فیصلہ کر لیا کالا شاہ کاکو اور ایکسپو سینٹرز سمیچ شہر میں بنائے جانے والے دگر کرنٹینہ سینٹرز کا آڈٹ ہوگا کمیشنر سیف انجم نے چار اکنی کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے مراسلہ جاری کر دیا آڈٹ کمیٹی میں ایڈیشنر لپٹی کمیشنر ریوینیو اسگر جوئیہ بطور کنمنیئر ڈیریکٹر ڈی ایف کمیشنر آفیس ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیویلپمنٹ ڈی سی آفیس اور میونسپل آفیسر انفرسٹرچر ایم سی ایل بطور ممبران شامل ہیں جبکہ آفیس اپریڈنٹ ایڈمین کو کرنٹینہ سینٹرز کے اخراجات سے مطلق تمام ریکارڈ کمیٹی کو فرام کرنے کی دایات جاری کی گئی ہے آڈٹ کمیٹی دو ہفتوں میں آڈٹ کی تفصیلی رپورٹ جمع کروانے کی پابند ہوگی سرائے کے مطابق شہر میں بنائے گئے کرنٹینہ سینٹرز میں کیمرو بستروں کی فرامی اور رنگو روگن سمیت دیگر امور میں مالی بیضابطی کی شکایات موصول ہونے پر آڈٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے عثمان علیم سٹی فورٹ رو وزیر خزانہ حاشم جمع بخت کی ذریستارت وزیر اللہ پنجاب کی تشکیل کردہ عبوری کمیٹی کا اجلاس ہوا لوکل گورنمنٹ فینانس کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے فیصلے کیے گئے ہیں پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹر انیس کے سیکشن تین سو انیس کے تحت وزیر علیہ پنجاب کی تشکیل کردہ عبوری کمیٹی کا دوسرا اجلاس محکمہ خزانہ کے کمیٹی روم میں ہوا اجلاس ممبر پنجاب اسمبل عبدالرحمن رانہ سیکرٹی فینانس عبداللہ سنبل سیکرٹی لوکل گورنمنٹ کازی جعوید احمد سینئر کنسلٹنٹ فیصل رشید میمبر فیڈل بارڈ آف ریوینیو رانہ احمد کے علاوہ متعلق افسران نے شرکت کی اجلاس کا مقصد پنجاب لوکل گورنمنٹ فینانس کمیشن کی تشکیل کے لیے لوکل گورنمنٹ کے چار سربراہوں کا انتخاب پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے لائسنس پر آئید فیس کے خاتمے کی تجاویز کی منظوری تھا صبح پنجاب میں تعلیمی داروں کے گرد و نوہ میں منشیات فروشی کے خاتمے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا علیہ ستھی اجلاس ہوا تعلیمی داروں میں منشیات کی روک تھام پرائیویٹ ہوسٹیلز کی ریجسٹریشن اساتذار والدین کی دمہ داریوں اور پولیس میت دیگر اداروں کے کردار کا جائزہ لیا کیا تعلیمی داروں میں منشیات کی روک تھام کے لیے ایڈیشنل آئی جی آپریشنز ارام گنی نے بریفنگ دی انہوں نے بتایا کہ یکم جنوری دوہزار انیس سے صبح بھر میں تعلیمی داروں کے گرد و نواح میں منشیات فروشی کے خلاف 438 مقدمات درش کیے گئے آپریشنز کے دوران 875 گرفتار ملزمان سے 7.391 کلو گرام ہیروین اور 528 کلو گرام چرس برامت کی گئی ہے اجلاس میں منشیات کی سپلائی شین ملزمان کی گرفتاری نیٹ ورکس کے خاتمی اور درپیش مسائل کا تفصیلی چائزہ لیا گیا اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا اور سوسائٹی کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ معاشرے سے منشیات کے مستقل خاتمے کے لیے پولیس دیگر اداروں کے ساتھ تعاون کے لیے ہما وقت مسروف عمل ہے پنجاب یونیورسٹی سنڈیکیٹ کا اجلاس ٹی ٹی ایس پر تائینات 130 اسادزہ کی سلانہ انکریمنٹ اور شعبہ جات میں چیئرمنٹ کی تقرریوں کی منظوری دے دی گئی ہے وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد کی زیر سدارت سنڈیکیٹ کا اجلاس منہ کے دعا سنڈیکیٹ اجلاس میں لاہور ہائی کورس سے جرسیس محمد امیر بھٹی مولانا راغم نائمی مہکمہ ہائر ایڈوکیشن کے سپیشل سیکیٹری سوہیل شہزاد نے شرکت کی اجلاس میں ڈاکٹر مبشیر منور ڈاکٹر ساجید رشید ڈاکٹر تاہیر آسیکندر پرو وائس چانسلر ڈاکٹر سلیم ازھر ڈاکٹر زہیر شفیق رانہ ماجد ریجسٹر ڈاکٹر خارد خان بھی شریک ہوئے پارکسینڈ ہارٹیکلچر آتھورٹی اور میٹرو کیشنڈ کیری کے اشتراک سے جلانی پارک میں شجرکاری تقریب گینکات کیا گیا موشیر وزیدالہ پنجاب آصف محمود شیئرمین پی ایچ اے انجنئر یاسر گیلانی وائس چیئرمین پی ایچ اے حافظ دشان رشید ڈریکٹر جنرل پی ایچ اے مظفر خان نے پودھا لگایا اور آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حضرت بابا غیب علی شاہ کا سالہ ناؤس شروع ہو چکا ہے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے سوالے سیدہ آپ کو مزید بتائیں ابھی آپ کو بتائیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے خواتین کرکٹرز کے لیے چار کٹیگریز میں سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا ہے پی سی بی نے خواتین کرکٹرز کے لیے بھی امرجنگ کٹیگری مطارف کروا دی دو خواتین کرکٹرز کو امرجنگ کٹیگری میں شامل کیا گیا ہے پی سی بی کے اعلان کردہ سینٹرل کانٹریکٹ کی ایک کٹیگری میں بسمہ معروف اور جویریہ ودود بی کٹیگری میں آلیہ ریاض ڈائنہ بیگ اور صدرہ نواز جبکہ سی کٹیگری میں انم امین نہیدہ خان امیمہ سحیل اور ندہ دار شامل ہیں پہلی مرتبہ مطارف ہونے والی امرجنگ کٹیگری میں سیدہ عروب شاہ، آئیشہ نسیم منیبہ علی، فاطمہ سنہ کائنات حفیظ، نجیہ الوی رامین شمیم، سبا نظیر اور سادیہ اقبال شامل ہیں کٹیگری اے کے معافظوں میں تیس فیصد بی کے معافظوں میں تیس اور سی کے معافظوں میں پچیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے ڈومیسٹک ٹورنمنٹ کی میچ فیص اور ان امیرکم میں سو فیصد کھلاڑیوں کے ڈیلی ایلاؤنس میں پچاس فیصد اضافہ کیا گیا ہے کومی ویمنٹ ٹیم آئندہ بارہ ماہ میں کرگٹ ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنگ ایشین ٹی ٹوٹی کپ کے ساتھ انڈر نائنٹین ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ میں بھی حصہ لے گی حافظ شباد علی، سیٹی ٹوٹی ٹو نیو سٹوڈیو سے فیل بقت اتنا ہی